مزید علماء اکرام کے بیانات سننے کے لئے ابھی ہمارے چینل بزم قاسمی اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان مبارک عطا فرمایا اور اس میں روزے کی توفیق عطا فرمائی ترابیح کی توفیق عطا فرمائی قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی یہ سب اللہ جلالہ کا فضل و کرم ہے جس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا یہ مہینہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری تربیت کا اور ٹریننگ کا مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم رمضان المبارک سے فارغ ہوں یعنی رمضان المبارک پورا ہو تو اس وقت ہم متقی بن چکے ہوں کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اس لئے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ تقوی حاصل کرو آخری مقصد تو یہ ہے اس آخری مقصد کے لئے تربیت دی جا رہی ہے اس مہینے میں کس چیز کی اس بات کی کہ انسان صبر سے کام لے صبر سے کام لینے کی ٹریننگ کی جا رہی ہے اسی لئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اے سے ایک دن پہلے خطبہ دیا صحابے کرام کو تو یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ قد اضل لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہی لیلت خیر من الف شہر بہو شہر الصبر و شہر المواسا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اپنا سایہ ڈال رہا ہے اور ایک بری برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایک ہزار راتوں سے زیادہ بہتر ہے یعنی شب قدر اور پھر فرمایا وہو شہر الصبر یہ صبر کا مہینہ ہے والمواساعت اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے یعنی اس میں مجھے اور آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے صبر کی دیکھو جب روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے میں ہم نے کھانے سے اور پینے سے اپنے آپ کو بالکل پابند کر لیا کہ نہیں کھائیں گے نہیں پییں گے اب اگر دل چاہ رہا ہے کھانے کو یا پینے کو تو ہم اس کے دل چاہنے پر عمل نہیں کر رہے بلکہ کرے کہ تجھے پیاس لگ رہی ہے اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں نفس سے کہہ رہے ہیں کہ پیاس لگ رہی ہے لگا کرے بھوگ لگ رہی ہے لگا کرے مگر میں تیری یہ خواہش پوری نہیں کروں گا کھانے اور پینے کی کیوں اس لئے کہ میرے اللہ نے منا کیا تو صبر اسی کا نام ہے آدمی بہت اوقات ہمارے معاشرے کے اندر صبر کا مطلب شرپ ایک سب میں جاتا ہے کہ کسی کو کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے اوپر بابیلہ نہ کرے یہ صبر ہے بے شک یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے لیکن صبر کے اصلی معنی ہے اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کو باندھ کر رکھنا یعنی یہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک نفس پیدا فرمایا ہے نفس وہ ہی ہماری اندر کار فرما ہے وہ ہمیں لذتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ فلاں کام کر لو لذت آ جائے گی فلاں کام کر لو مزہ آ جائے گا وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے ہماری باغ موڑتا ہے لذتوں کی طرف وہ چاہتا ہے کہ ہر بخص میں کسی نہ کسی لذت کو حاصل کرتا رہوں اور کوئی مشقت مجھے اٹھانی نہ پڑے یہ چاہتا ہے بیچارہ اس کے خواہش یہ ہے اور اس خواہش کی بنا پر وہ ہمیں کبھی فرائض سے غافل کر دے گا جماعت ہو رہی ہے مسجد میں اور ہی علیہ السلام ہی علیہ الفلہ کی آواز آ رہی ہے لیکن وہ بھی کہے گا کہ چھوڑو بھی مزہ آ رہا ہے اس وقت نیند آ رہی ہے اس وقت سو جاؤں تو وہ لے جاتا ہے لذتوں کی طرف یہ چاہتا ہے اور اسی طرح اگر فرض کرو کہ میں دفتر میں کام کر رہا ہوں اور علیہ السلام میں میرے سامنے کوئی آدمی آتا ہے اپنی حاجت لے کر جائز حاجت لے کر لیکن اس جائز حاجت کو پورا کرنے کے لئے میرا نفس کہتا ہے کہ اس کو تو تم اتنا فائدہ پہنچا رہے ہو اس سے بھی تو کچھ مانگو اس کو بھی تو کچھ کرنے کی اس سے بھی تو مانگو تو وہ اس نفس کہہ رہا ہے رشوت لے لو یہ نفس کہہ رہا ہے اب اس نفس کے اوپر پابندی آیت کرنا کہ نہیں تیری صرف بول بات مانوں گا جو شریعت کے مطابق ہوگی جو میرے اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگی صرف وہ مانوں گا اور جو دوسری باتیں تو کرے گا میں نہیں مانوں گا اس کا نام صبر ہے جب اللہ تبارک بطالہ کہہ رہے کہ اب تمہارے لیے کھانا بند ہے تو اے نفس تیرہ اتنا بھی دل چاہ رہا ہو پیاس لگ رہی ہو لیکن میں تجھے پینے نہیں دوں گا یہ صبر اور اسی طرح دل چاہ رہا ہے دل میں خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں کہ میں اپنی نگاہ کسی نامہرم پر ڈال کر اور اس سے میں لذت حاصل کر لوں اب آج تو یہ نفس کے تقاضے ہر ہر آدمی کی جیب میں ہیں تو وہ نفس چاہتا ہے کہ میں لذت لوں اس طرح پہلے تو کہیں اگر آدمی کوئی ناجائز حرام متعلقات قائم کرنا چاہے کسی سے تو اس کے لئے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اب کوئی مسئلہ ہی نہیں جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے اور آرام سے میں جو چاہوں دیکھ سکتا ہوں اور فرابانی کے ساتھ میرے نفس کی لذتیں اس کے اندر مہویا کر دی گئی ہے اب اگر ان لذتوں سے انسان اپنے آپ کو اس لئے بچائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھ سے کل کو اس کی بازپورس ہوگی کہ یہ مجھے پوچھا جائے گا کہ تُو نے میری دی ہوئی یہ نعمت جو آنکھ کی نعمت تھی کہاں استعمال کی تو اگر آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو روک لے گا کہ نہیں میں اللہ کی نافرمانی میں اپنے آنکھ کو استعمال نہیں کروں گا یہ صبر ہے یہ صبر ہے اور اس صبر ہی کے اوپر سارا دار و مدار ہے کیا اور انسانی نفثانی خواہشات کے ساتھ اس مارکے میں گزر چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے کرو یہ کام جو حرام ہے اور تم کہتے میں نہیں کروں گا یہ اس کے اوپر قابو پاتے ہو اسی کا نام صبر ہے اسی کا نام تقوی ہے اور اسی پر جنت ملنے والی ہے قرآن نے کئی جگہ ہی کہا ہے قرآن کریم میں کہ جنتیوں کو جنت ملے گی وہ کس وجہ سے بی ما صبر ان کو جو جنت کی نعمت ہے ہم ان کو دے رہے ہیں یہ جو آلشان محل ہم نے ان کے لئے جنت میں تیار کر رکھے ہیں یہ جو باغات ان کے لئے تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے دہرے بیرتی ہوئی ہیں دریاں بیہ رہے ہیں اور ان کو یہ اختیار دے دیا ہے جو مانگو کے ملے گا لہم فیہا ماشتستائی انفس غم بلہم فیہا ماتتداغو اس میں جو تمہارا دل چاہے گا یہاں تو ہم نے تمہارے پور پابندیاں لگا دی ہے نا کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اس طرح لذت حاصل کرنی ہے اس طرح نہیں کرنی لیکن وہاں کوئی پابندی نہیں ہے جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا تو یہ کیوں ملے گا بِمَا صَبَرْتُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ انجام تمہاری زندگی کا وہ بہترین انجام ہو گیا ہے کہ جن جن چیزوں سے تم نے صبر کیا تھا ان کی بجا سے ہم تمہیں جنت کا یہ تحفہ دے رہے ہیں قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ فرمایا کہ جن چیوں کو جو جن چیز ملے گی وہ صبر کی بجا سے ملے گی تو یہ ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری آپ کی رمضان کے اندر اور اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو چونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے اسے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کسی سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ فرمایا ان جہالہ ان جہالہ ان جہالہ ان جہالہ ان جہالہ جہالن اگر کوئی تمہارے ساتھ لڑنا چاہے بھی تمہیں زور زور سے بول کے تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم میرے مقابلے پر آ جاؤ اور تم سے لڑنا چاہتا ہے تو کیا فرمایا کہ ایسے موقع پر جس کو لڑنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ کیا کہے انیس آئیں بھائی میرا روزہ ہے یعنی روزہ ہے تو کیا مانا بھائی روزہ ہے روزہ کے مانا تو یہ ہوتے ہیں کبھی کھائے نہیں پیے نہیں جمانہ کرے تو یہ یہ تین باتوں سے روکنا ہوتا ہے تو وہ کھانے کی دعوت دے رہا ہے وہ یا کھوی پینے کی دعوت دے رہا ہے یا وہ کھوی جمان کی دعوت دے رہا ہے وہ تو لڑائی کرنا چاہتا ہے تو آپ کہتا ہوں میرا روزہ ہے تو کیا مانا اس کے چونکہ میرا روزہ ہے اور مجھے سبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اس مہینے کے اندر لہذا میں لڑنے سے معذور ہوں میں نہیں لڑوں گا تم چاہے مجھے کتنا بھی کہتے جاؤ چاہے مجھے کتنا تمہیں لڑائی پر آمادہ کرتے جاؤ کچھ بھی کہلو مجھے لیکن میرا جواب یہ ہوگا کہ میرا روزہ ہے یہ چاہے یہ صبر صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تو اب یہ رمضان کا مہینہ چونکہ اسی غرض سے آیا ہے شہر السبر ہے یہ تو اس کے لیے ہمیں خصوصی احتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کے اندر واقعی تن ہمیں تربیت حاصل کریں اور تربیت کیسے حاصل کریں کہ اللہ جللہ جلالہو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اور اس زندگی کے اندر جو بہت سے ہمیں آزا عطا فرمائے ہیں ہمیں ہمیں آنکھ دیئے دیکھنے کے لیے ہمیں کان دیئے ہیں سننے کے لیے ہمیں مو دیا ہے کھانے کے لیے ہاتھ دیئے ہیں کام کرنے کے لیے پاؤ دیئے ہیں چلنے کے لیے تو ان تمام آزا کو اگر ہم اللہ جللہ جلالہو کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور مرضی کے خلاف استعمال کرنے سے اپنے آپ کو زبردستی کر کے باز رکھتے ہیں تو اس کے معنی ہم صبر کر رہے ہیں اب یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے میرے مالک کی مفت مل گئی ہے اس وقت ہمیں قدر نہیں ہوتی اللہ بچائے اگر کبھی آنکھ میں بینائی میں ذرا فرق آ جائے اور معلوم ہو اچانک کبھی میری بینائی جا رہی ہے اس وقت کی کیفیت دیکھو آدمی لاکھوں روپے کیا کروڑوں روپے بھی اگر اس کے پاس ہوں تو قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ میری آنکھ کے بینائی مجھے واپس مل جائے گا قرضہ کر لے گا بھیک مانگ لے گا لیکن مجھے مل جائے یہ اور میں اتنے پیسے خرج کر کے اپنی بینائی واپس لے لیں اللہ تعالی نے مفت دے رکھیے کوئی مطالبہ نہیں تھا ہم نے مانگ کے لائے تھے کہیں سے اللہ تعالی نے اتا فرمائی تھی اور ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے ہم اللہ جللہ جلالہو کی دنیا میں پھیلے ہوئے نظارے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم خوش ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرنے سے کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے سے لطفندوز ہو سکتے ہیں اور یہ نعمت ہے کہ اپنے والدین کو اگر انسان محبت کی نگاہ سے دیکھ لے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے ایک مرتبہ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے ماباپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو ایسی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے اپنے واسطے جنت کے خزانے تیار کرتے رہو قعب شریف کو دیکھنا عبادت قرآن کریم کو دیکھنا عبادت قرآن کریم کو اگر کوئی شخص اور کچھ نہیں بس دیکھتا رہے تو یہ بھی عبادت ہے اس پر بھی ثواب ہے تو آنکھ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم نیکیوں اور ثوابوں کے ڈھیر جمع کر سکتے ہیں اپنے والدین کو محبت سے دیکھ کر اپنے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک تو بساوقات لوگ حافظ ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ ثواب ہے یعنی ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کا اور دوسرے قرآن کریم کا جو مصحب ہے یعنی اس کا جو نسخہ ہے اس کو دیکھنے کا ثواب ہے تو ڈبل ثواب ہوتا ہے یاد بھی ہو اگر آپ کو کوئی صورت پھر بھی اگر دیکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا ہمارے ایک بزرگ تھے ملتان میں حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے بے شمار انسانوں کو پڑھایا قرآن کریم اور حفظ کرایا اور قرآن کے اثرار ان کو سمجھائے وہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کو تین طریقے سے خدم کرتے تھے ایک تو اپنا حبز ہے پکا حبز تھا وہ تو اس میں کہیں غلطی نہیں لگتی تھی کبھی بھی ایک تو اس طرح کرتے تھے ایک قرآن خدم کرتے تھے دیکھ کر سامنے قرآن کریم پر اس خواہ حالانکہ یاد ہے علیف لامیم سے لے کر برناس تک سب ازبر ہے لیکن دیکھ کے قرآن دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اس طرح جیسے کوئی حافظ بھی نہ ہو وہ پڑھتا ہے کہتے ہیں کہ اس کی برکت میں حاصل کر رہا ہوں نسخے کی کہ میرے سامنے آئی ہے تیسرا خدم کرتے تھے انگلی رکھ کے انگلی کو ہی قرآن کریم سے میں محروم نہ رکھوں تو جیسے کوئی جو بہت ہی کم پڑھا ہوا ہو تو وہ جب قرآن پڑھے گا تو انگلی رکھ کے پڑھے گا تو وہ کہتے ہیں جی میں اپنی انگلی کو بھی محروم نہیں کرنا چاہتا قرآن کریم کے پڑھنے سے تو انگلی رکھ کے پڑھتے تلاوت کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت ایک چیز ایک سواب قرآن کریم کو دیکھنا دوسرا سواب اس کو چھونا تیسرا سواب یہ اللہ تمہارا بتاہر نے قرآن کے اندر قرآن کریم کے اندر یہ خاصیتیں رکھی ہیں تو آدمی اگر قرآن کریم سامنے ہو اور پڑھ رہا ہو اس میں زیادہ سواب ہیں اب آج کل موبائلوں میں آگئے ہیں قرآن سے تو تو موبائل میں لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے جائز تو ہے پڑھنا موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن کریم میں براہراست جو منسخہ ہے قرآن کریم کا وہ سامنے رکھ کر پڑھنا اور اس کے اندر دیکھ کر پڑھنا یہ زیادہ بہتر زیادہ افضل ہے اس میں سواب زیادہ ہے یہ جو ہمیں موبائل کے اندر قرآن کریم نظر آتا ہے یہ قرآن نہیں ہے یہ قرآن کریم کا عکس ہے جیسے آئینے میں نظر آرہا ہو تو اس کے وہ احکام نہیں ہوتے جو حقیقی قرآن کریم کے نسخے کے ہوتے ہیں لہذا ٹھیک ہے ناجائز بھی نہیں ہے اگر فرض کرو آدمی سفر میں جا رہا ہے ایسے وقت میں کہ قرآن کریم سامنے موجود نہیں ہے نسخہ تو موبائل میں پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے بعض لوگ اس کو گناہ بھی سمجھنے لگیں گناہ نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے براہ راست نسخے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے اس میں زیادہ ثواب کی امید ہے تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے آنکھ دی ہے تو ایسے کاموں کے لیے دی ہے جس سے تمہارے لیے جنت کے خزانے اور یہ نہیں کہ ہر لذت منع کی ہے ہر لذت تو منع نہیں کی آپ کہیں باغات میں جاتے ہو کہیں سیر کرنے کے لیے جاتے ہو اچھے مناظر آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کی آنکھ اس کو دیکھ کر تھندک محسوس کرتی ہے آپ کے آنکھ وہ بھاتے ہیں آپ کے آنکھ دیکھ کر لذت حالب ہوتی ہے بے شک جائز ہے حلال ہے لیکن چند چیزیں جو منع کر دی ہیں کہ بھئی نامحرم کو لذت لینے کی غرض سے دیکھنا یہ ہے ناجائز اس سے اپنا آپ کو بچانا ہے تو رمضان میں بھائی کم سے کم ہم اپنے نگاہوں کو محفوظ رکھنے کا احتمام کر لیں اور اپنے آپ سے کہہ دیں اپنے نفس سے کہہ دیں کہ تو چاہے جتنا مچھلے لیکن یہ صبر کا مہینہ ہے میں صبر کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں لہذا میں تیری بات نہیں مانوں گا اور یہ ایک روایت میں بھی آتا ہے اور ساتھ میں تجربہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ جللہ جلالہ کے خاطر اپنی نگاہ کو محفوظ کر لیتا ہے دل چاہ رہا ہے کہ یہ منظر دیکھوں لیکن اللہ کے لئے روک لیا تو اللہ اللہ لیتا ہے اگر صبر صبر گہتے اور جنت اسی کا انہام ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ناگوار چیزوں سے گری ہوئی ہے کیا مہنا کہ جنت اس کو ملتی ہے کہ جو اپنے نفس کے خلاف ناگوار باتوں کو ناگوار باتوں کو کرتا ہے نفس تو چاہ رہا ہے میں سو جاؤں مگر وہ آدمی نماز پڑتا ہے نفس تو چاہ رہا ہے کہ میں کھاؤں مگر وہ روزہ رکھتا ہے نفس تو چاہ رہا ہے پیوں مگر وہ رکھ رک جاتا ہے تو اس طرح جنت گھری ہوئی ہے مکروحات سے ان چیزوں سے جو آدمی کو ناگوار ہوتی ہیں اور جہنم گھری ہوئی ہے شہابات سے خواہشات نفس سے کہ خواہشات میں مختلع کرتا ہے شیطان اور پھر اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ جہنم کا مستعق بن جاتا ہے تو میرے بھائیوں رزیزو اور دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے لہذا کم از کم یہ تہیہ کر لیا جائے کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے نفس کی اپنے دل کی وہ بات نہیں مانیں گے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو آنکھ غلط جگہ نہیں پڑے گی زبان کوئی جھوٹ نہیں بولے گی کوئی غیبت نہیں کرے گی کسی کا چوپر بیجا الزام نہیں لگائے گی اور میرے کان غلط چیزیں نہیں سنیں گے اور میرے ہاتھ جو ہیں وہ کسی ایسے کام پر آمادہ نہیں ہوں گے جو میرے پروردگار کو ناراض کرنے والا اللہ کے بندوں جب یہ بندہ یہ کام کرنے لگتا ہے شروع میں تو بہت دشوار لگتا ہے بعض اوقات لیکن جب وہ کر لیتا ہے اپنے اوپر زبردستی کر کے سبر کا کام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا نور تمانینت اس کو حاصل ہوتا ہے ایسا نور ایسی تمانینت ایسا سکون اس کو حاصل ہوتا ہے جس کے آگے گناہوں کے لذت درہیچ ہے کر کے دیکھو پھر کہا جاتا ہے یا ایتہ نفس المتمئن انسان کا جو نفس ہے وہ پھر متمئن ہو جاتا ہے کہا ہے پھر متمئن ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے اوپر بس اب نہ اس کی دل میں کوئی کھڑکڑ ہے نہ کوئی انتظار ہے نہ کوئی بچے نہیں ہے میں تو اپنے اللہ کے لئے اپنے آپ کو بخف کر چکا ہوں اپنے خیالات کو اپنے خواہشات کو اللہ کے تابع کر چکا ہوں اب مجھے کسی کے پرواہ نہیں تو وہ نفس متمئن نہ بن جاتا ہے اور جب مرتا ہے تو قرآن میں آتا یا ایتہ نفس متمئن نہ اے وہ جان جو مجھ پر میرے احکام پر اس پر عمل کر کے متمئن ہو چکی تھی اب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا اس حالت میں لوٹ جا کہ تو بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی تجھ سے راضی راضی مرد فدخلی پی عبادی آ کر میرے بندوں میں شامل ہو جا بدخلی جنتی اور میری جنت میں شامل ہو جا جنت داخل ہو جا اتنا بڑا انعام مرتے وقت میں پکار کے کہا جاتا ہے کہ آجا میرے پاس آجا تو نے میری خاطر اپنے اوپر مشاقتیں بٹائے برداش کی تو نے میری خاطر صبر کیا تو آجا آجا میرے پاس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا یہ پیغام کس وجہ سے کہ آدمی صبر سے کام لیا تو بھائی رمضان کے اندر خاص طور پر ہم کوشش کر لیں کہ عظم کر لیں کہ ہمارے جسم کا کوئی عضو کسی غلط کام اور کسی ناجائز کام کی طرف کہ میں استعمال نہیں ہوگا اللہ تبارک وطال اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے مزید علماء اکرام کے بیانات سننے کے لئے اب ہی ہمارے چینل بزم قاسم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں